آج کل پاکستان کے بیشتر علاقے شدید دھن اور سموک کی ضد میں ہیں لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اگرچہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن دھن اور سموک دو مختلف چیزیں ہیں سموک دھن سے کئی گنا زیادہ گہری ہوتی ہے اور تب بنتی ہے جب دھن میں دھوان شامل ہو جاتا ہے جب ہوا میں نمی کا تناسب سو فیصد ہو جائے تو اس کو سیر شدہ ہوا کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ہوا میں مزید آوی بخارات بننے کی گنجائش نہیں رہی اس درجہ حرارت کو جس پر ہوا سیر شدہ ہوا میں تبدیل ہو جائے اسے نقطہ شبنم کہتے ہیں جب ہوا کا درجہ حرارت نقطہ شبنم تک پہنچ جائے تو گنجائش سے زیادہ آوی بخارات قصیف ہو کر قطرے کی صورت افتیار کر لیتے ہیں آوی بخارات کے قطرے میں تبدیل ہونے کے عمل کو عمل تقصیف کہتے ہیں پانی کے یہ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہوا انہیں اٹھائے رکھتی ہے اور ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتی اگر تقصیف کا یہ عمل زمین کی سطح کے قریب ہو تو یہ قیفیت دھن کہلاتی ہے اگر دھن زمین کی سطح سے کافی بلند ہو تو یہ بادلوں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے اوپر چونکہ درجہ حرارت زمین سے کافی کم ہوتا ہے اس لئے پانی کے قطرے بھی نسبتا زیادہ ہوتے ہیں لہذا بادلوں اور دھن میں ایک فرق زمین سے بلندی کا ہے اور دوسرا فرق ہوا میں پانی کے قطروں کی مقدار کیا ایک اندازے کے مطابق دھن میں پانی کے قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہزار قطرے مل کر ایک میلی لیٹر پانی بناتے ہیں اس طرح میلوں پر پھیلی ہوئی دھن میں موجود پانی چند بالٹیوں سے زیادہ نہیں ہوتا اب اگلا سوال یہ ہے کہ دھن اور سموگ میں کیا فرق ہے اگرچہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن دھن اور سموگ دو مختلف چیزیں ہیں اور ہماری صحت پر ان کے اثرات بھی مختلف نمائیت کے ہوتے ہیں جب ہوا میں پائے جانے والے بخارات کم درجہ حرارت کی وجہ سے قصیف ہو جاتے ہیں تو یہ ماحول میں سفیدی مائل دبیز تہ بنا دیتے ہیں جسے ہم دھن کہتے ہیں اور جب اس دھن میں دھوہ مکس ہو جاتا ہے تو یہ مزید گہری اور قصیف ہو جاتی ہے اور اسے سموگ کہا جاتا ہے یعنی دونوں چیزوں میں بنیادی فرق دھوہے کا ہے دھن میں بھی گرد و گبار ہو سکتا ہے مگر سموگ میں فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ دھوہاں بھی ہوتا ہے لہٰذا یہ بہت زیادہ آلودہ ہوتی ہے اور ترہ ترہ کے خطرناک کیمیکلز اور مزرے صحت اجزاء اس میں موجود ہوتے ہیں سموگ میں سانس لینا بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ سگرڈ نوشی کر رہے ہیں اگر وظاہر فرق کی بات کی جائے تو دھن کا رنگ سوفیدی مائل ہوتا ہے لیکن سموگ آلودگی اور دھوہے کے باعث گہرے اور میلے رنگ کی ہوتی ہے سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ دھن کم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن سموگ دن بھر ماحول میں جون کی توم موجود رہتی ہے اس میں سانس لیتے ہوئے آپ کو آلودگی کا احساس بھی ہوتا ہے جبکہ آنکھوں میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے یہ قیفیت محسوس ہو رہی ہو تو کھلے مقامات پر جانے سے پرحیص کریں اور باہر جانا ہی پڑے تو موں پر ماسک اور آنکھوں پر چشمے کا استعمال ضرور کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا